اور ہم کڑے ہیں پنیالا پل پر اس وقت میں اس پل کے نیچے سے گاڑیاں گزرتی تھی جب یہ پل بنا تھا اس سے پہلے بھی اور جب نہیں بنا تھا اس سے پہلے بھی اور یہاں سے گاڑیاں جاتی تھی پھر روڈ کی طرف چلی جاتی تھی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ویلیڈ ایڈوکیشن پنیالا نئے دین نئے ویلیہ کے ساتھ آپ کے خدمات میں حاضر ہوں دیکھیں یہ پنیالا پل ہے ماشاءاللہ نیچے سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور یہ پنیالا اور مضافات کے علاقوں کو آپ اس میں لنک کرتا ہے ہوتی ہے تو یہاں پر پانی کا بہت بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دیکھیں یہ کتنا وسی ہے اس سارے وسی ایریا پر بارش کا پانی ہی آتا ہے جو ریت ہے وہ بہت مشہور ہے خاص کر جو بیلڈنگ میٹیریلز میں یہ استعمال ہوتا ہے ماشاءاللہ کیا خوب کام کرتا ہے اور دیکھیں یہاں سے آپ کو اتشاری نظر آریے اس کو بھرا جاتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں انشاءاللہ آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں اس کے نزدیک آگیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنی مشکت سے اور محنت سے اس کو بھرا گیا اور یہ ریت جو ہے بلکل سوفٹ اور خالص ہوتا ہے تقریباً جتنا بھی بیلڈنگز میٹیریلز میں استعمال ہوتا ہے کتنا مشکت سے یہ بھرتے ہیں دیکھیں بہت مشکت والا کام ہے سخت کا کام ہے اور اس کی آپ کیپیسٹی اور ہیت سے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں اس کو یوں بھر کے نا پھر شہر کے مختلف حصوں میں جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے لے جایا جاتا ہے اس جدیدیت میں بھی ہاتھ سے کام کرنا ابھی گیا نہیں ہے جیسے ٹکنالوجی زہام ہوتی جاری ہے لیکن اس کے بعد وجود بھی دیکھیں بھیلچے وغیرہ استعمال کر کر کے اس کو بھرا جاتا ہے دیکھیں اب ہم وہاں سے چلیتے اور آ گئے آپ نے اس کی محنت دیکھی اور اس کو پنیالہ توئے کہا جاتا ہے ایک وسی رگبے پر وسی ایریا پر یہ پہلا ہوا ہے اب تو آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملے گا لیکن پہلے جب یہ کھولا تھا اور اس پر کاشتکاری وغیرہ نہیں ہوئی تھی تو یہ بہت وسی ہوا دوئے بارے میں پہلی ویلاگ پشتوں میں بنا چکا ہوں اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال کے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ توقع یہی کی جاتی ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا دیکھیں یہ سارا حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں تک جہاں تک میرے موبائل کا کیامرہ جاتا ہے سارا تو ہی کا رگبہ اور حصہ ہے دیکھیں ہر طرف سے اس پر جپان ہی آتا ہے تو بہاو بھی زیادہ تیز ہو جاتا ہے جب زیادہ پانی آتا ہے تو اس پر بہاو اور زیادہ ہو جاتا ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ طوئے اب براہ نام رہ گیا ہے کیونکہ طوئے کے اکثر حصہ پر باغات بنا دیئے گئے ہیں اور یہاں سے بھی یہ بھی توہ ہی کا عصہ ہے اور یہاں پر بھی پانی کا بہاو بہت تیز ہوتا ہے یہ چشمہ ہے توہ کو توہ اس لیے ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پانی وافر مقدار میں موجود ہے اور یہ پانی بھی چشمی ہی کی شکل میں بہتا ہوا یہاں جا رہا ہے اور پھر یہ باغات وغیرہ کو سہراب کرتا ہے اور یہاں کانی کی فصل بہت زیادہ ہے کانی کی فصل پر بھی میں نے الگ سے ایک ویلاگ بنایا ہوا ہے پشتوں میں اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنگ بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یہ کانی کی فصل ہے یہ جو بونڈ ریوال آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پانیالہ سٹیڈیم کی ہے یہ کافی رگبے پر پہلا ہوا سٹیڈیم ہے اور اس میں مختلف قسم کے گیمز ہوتے ہیں جب بھی قومی سطح پر یا علاقائی سطح پر گیمز ہوتے ہیں تو اکثر یہاں پر بھی ارائیمنٹ ان گیمز کی ہوتی ہیں ہم بلکل سٹیڈیم کے پاس آ گئے ہیں یہ وی آئی پی سٹنگ ایریا ہے اور اس کا مین گیٹ ہے چلو آپ کو اندر دیکھاتے ہیں دیکھیں اثر کے وقت اس میں گیمز ہوتے ہیں جس میں فوٹبال کرکٹ وغیرہ اور یہ دیکھیں پول آپ دیکھ رہے ہیں فوٹبال کے جو بنے ہوئے ہیں اور یہ تماشائی یہاں پر بیٹھتے ہیں اس سائٹ پہ بھی بنے ہوئے تماشائیوں کے لئے جگہ سارے ایریا ماشاءاللہ خوبصورت بھی ہوتا ہے پس چلتے ہیں پنیالہ ہماری تو ایک ایک ریقوست ہوتی ہے جانے سے پہلے کہ آپ چینل پہ نئے تو چینل سبسکرائب کر لیں کامینٹس کر لیں شیئر بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئے ویلا کے ساتھ نئے دن کے ساتھ یہ زیادہ چاہوں گا خدا حافظ اور یہ پنیالہ روڈ جاتا ہے اور یہ روڈ سید آباد کی طرف جاتا ہے اور یہ سکیریم اوپر سے یعنی روڈ سے درستیں زوجائے